اسلام علیکم میں ہوں عبدالواحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریٹیلر ایشیو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ایچ بیل کنیکٹ ایجنٹ اکاؤنٹ کا پاسورڈ ریسیٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے میں ایسے ویڈیو لاتا رہا ہوں تو بہت سے ریٹیلرز کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ایچ بیل ایجنٹ اکاؤنٹ اپنے انڈرویڈ موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایپل اسٹور سے آپ یہ ایجنٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرا الڈیڈی ڈاؤنلوڈ ہے یہاں پہ ہم جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ کریں گے فارگٹ پاسورڈ تو یہاں پہ ہم اپنا یوزر آئی ڈی ڈائل کریں گے اس کے نیچے انہیسی نمبر دوستو ویڈیو سے جڑے رہنا میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا یہاں پہ ریکاور پاسورڈ کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے پاسیوڈ چینجھ انس creepy ایک ایسے میس آئے گا ہمیں وہ ایسے میس میں ایک کوڈ ہوتا ہے نیا پاسیوڈ اس کے ذریعے ہم نیا پاسیوڈ بنائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ ویڈیو سے جوڑے رہنا میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا جیسے ہی ایسے میس آتا ہے میں آپ لوگوں کو پاسیوڈ ری سیٹ کر کے دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں ہم اپنا میل چیک کرتے ہیں میل میں بھی پاسورڈ آتا ہے اور سم پہ بھی ایس ایم ایس کے ذریعے پاسورڈ آتا ہے ہمیں یہاں پہ میں میل کا پاسورڈ کاپی کرتا ہوں میل میں مجھے پاسورڈ آ چکا ہے یہاں پہ پھر سے ہم یہاں پہ یوزر آئی ڈی ڈائل کریں گے یہاں پہ اس پاسورڈ کو کریں گے پیسٹ اور لگ ان کریں گے یہاں پہ یہ پاسورڈ والت ہے ہم اس پاسورڈ کو کاپی کرتے ہیں یہاں پہ آپ وہی پاسورڈ پھر سے یہاں پہ کریں گے پیسٹ اور یہاں پہ آپ اپنا نیو پاسورڈ بنائیں گے آپ پہلے والا جو پہلے ڈیجٹ آپ پہ ڈائل کریں گے وہ بڑی ے بی سی میں ہو تو یہاں پہ بھی اس کے بعد آپ اپنا نام لکھ کر ایٹھ در ایٹھ دے سکتے ہیں اور آپ دو یا تین نمبر ڈائل کریں گے یہاں پہ یہاں پہ چینج پاسورڈ یہاں پہ پاسورڈ چینج سکسیس فولی تو ہم یہاں پہ اب کریں گے لگ ان یہاں پہ اب ہم نے جو پاسورڈ ابھی بنایا ہے وہ ہی ڈائل کریں گے یہ دیکھو دوستو میں اپنے اکاؤنٹ میں لگ ان ہو چکا ہوں اب یہاں سے میں پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں اور بل پہ کر سکتا ہوں ون لوڈ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں تو دوستو یہ ہی تھا HBL connect agent account کا پاسورڈ ریشیٹ کرنے کا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی